نماز وطر کے مسائل پچھلی ویڈیو میں ہم نے بیتر کی نماز کے حوالے سے کچھ مسائل بیان کیے اس کا لنک نیچے آپ کو رسکریپشن میں مل جائے گا آپ اس پر استفادہ اور فائدہ اٹھا سکتے ہیں سامنی زیبکار جب ہم دو رکب مکمل کر کے قادع اولہ پر بیٹھتے ہیں خدا نخواستہ آپ کو بیٹھنا یاد نہیں رہتا آپ تیسری رکب کیلئے کھڑے ہو جاتے ہیں پھر آپ نے کرنا کیا ہے کہ جب آپ کھڑے ہو گئے تو پھر یہاں پہ بیٹھنا جائز نہیں ہے آپ اسی طرح اپنی رکب کو مکمل کریں دعائی قنود پڑھیں اور پھر آخر میں آپ سے جائے صاف کر لیں آپ کی بطر عدا ہو جائیں اس کے علاوہ آگر ہم اگلی مسئلے کی بات کریں آپ کو تیسری رکب میں دعائی قنود پڑھنا یاد نہیں رہتا جب آپ رکب میں جاتے ہیں پھر آپ کو دعائی قنود کا پڑھنا یاد آتا ہے پھر آپ نے کرنا کیا ہے نہ تو آپ نے رکب میں دعائی قنود کو پڑھنا ہے نہ پیچھے آپ نے قیام کی طرف لوٹ کے کھڑے ہو کے دعائی قنود کو پڑھنا ہے بلکہ آپ نے اسی طرح رکعات کو مکمل کرنا ہے یعنی دعائی قنود نہیں پڑھنی آخر میں آپ نے سعیدہ اصاف کرنا ہے اور آپ کی بطر مکمل ہو جائیں گے اس کے علاوہ بطر کی تینوں رکعتوں میں متلکم قرآن فرض ہے پچھلی ویڈیو میں ہم نے بتایا بطر کا جو پہلا قادہ اولہ ہے یعنی آپ دو رکعتوں کے بعد اتحیات پہ بیٹھتے ہیں تو یہ بیٹھنا آپ کے لئے واجب ہے تو بطر کی تینوں رکعتوں میں قرآن کرنا یہ متلکم فرض ہے اور پھر سور فاتح کے بعد کوئی صورت ملانا یہ آپ کے لئے واجب ہے اس کے علاوہ اگر ہم نماز ویڈیو کے اگلی مسئلے کے بات کریں تو آپ نماز ویڈیو بیٹھ کے یا سواری پہ بلا عوضر نہیں پڑھ سکتا اگر آپ کو کوئی شریع عوضر ہے آپ بیمار ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے ورنہ بلا عوضر آپ بیٹھ کے یا آپ کسی سواری پہ بیٹھ کے نماز ویڈیو کو عدا نہیں کر سکتا اس کے علاوہ نماز ویڈیو کو جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ صرف رمضان شریف کے مہینے میں مستحب ہے اس کے علاوہ اگر آپ جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ مقروح ہے سامنی زیبقار یہ بڑے اہم مسائل ہیں جو آج کے اس دور میں ہر انسان کے لئے بڑی اہمیت رکھتے ہیں آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے مسلمان بھین بھائی ان مسائل سے فیدہ اٹھا سکیں اپنے علمیں اضافہ کر سکیں اور اپنی بہتر کی نماز کو بہتر طریقے سے ادا کریں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی اسی طرح کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں و آخر دعوانا الحمدللہ